السلام علیکم دوستو کیا حال ہے اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں خیریت سے رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق حلال میں اضافہ کرے آمین سمم آمین اچھ کی چھوٹی سی بات یہ ہے کہ انسان کی قسمت اتنی بار بدلتی ہے جتنی بار وہ اپنے رب سے اپنے لیے دعا کرتا ہے تو اپنے لیے بہت دعا کیا کرے جو ہمارے مراد ہیں اللہ سے مانگیں تو اللہ سے بہت اپنے لیے مانگا کریں اللہ کو یہ بہت پسند ہے ٹھیک ہے دوستو تو چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آج کی ریسپی سٹارٹ کر دیتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنی ساری دالیں ہیں تو اس سے یقیناً حلیم بناوں گی تو چلیں دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کتنی کتنی دالیں چاہیے تو یہ میرے پاس ہے ماش کی دال یہ ماش کی دال ہے کوٹر کپ اور یہ مسور کی دال ہے کوٹر کپ ارہر کی دال ہے کوٹر کپ اور یہ مون کی دال ہے یہ بھی کوٹر کپ ہے اور یہ چاول ہے میرے پاس باسمتی رائس ہے میرے پاس یہ بھی کوٹر کپ ہے تو یہ چار پانچ چیزیں آپ کو ان پانچوں کو مکس کر کے دھو کے بھی گھوڑوں گی ٹھیک ہے اور اس کو الگ سے گلالوں نہیں ان پانچوں چیزوں کو میں گلالوں نہیں یہ چنے کی دال ہے یہ میں نے لیے ہاف کپ کیونکہ یہ چپکتی بہت ہے نیچے سے لگ جاتی ہے جب گلالا ہے تو یہ نیچے لگتی بہت ہے تو اس جی میں اس کو الگ سے گلالوں گی عابد نہیں لیا اس دفعہ میں نے کٹاوا لیا یہ ون کپ ہے یہ ون کپ دلیا ہے میرے پاس گہوں کا کٹا ہوا دلیا ون کپ اس کو بھی الگ سے دو کے بھی گوڑوں گی اس کو بھی الگ سے دو کے بھی گوڑوں گی ٹرائنڈ کیا وقت یہ ہوں تھا اسے میں نے بھگو دیا تھا چار گھنٹے ہو گئے ہیں اس کو بھگے ہوئے اس کو میں گلال ہوں گی یہ ون کپ میں نے لیا تھا اس کو میں نے بھگو دیا تھا چنی کی دال ہاف کپ یہ دال ہے جس میں ماش کی دال ہے ارہر کی دال ہے اور مسور کی دال ہے مون کی دال ہے اور چاول ہے چار گھنٹے ہو گئے ہیں تو اب میں گلال لیتی ہوں اس کپ کو گلال لیتی ہوں اس کے بعد پھر میں گوش الگ بناوں گی کورما پھر میں مکس کروں گی تو یہ بن رہا ہے ہمارا حلیم جھٹ پٹ حلیم سب چیزیں الگ الگ چڑھا دوں گے تو جھٹ پٹ بن جائے گا حلیم کے لئے کورما بنا رہی ہوں تو یہ میں آج پہلے میں نے سوتے موٹ پہ رکھا ہے اور یہ گرام ہوگے اس میں half cup oil ڈال لے ہیں اور میرے پاس ہے ایک بڑی onion بڑی onion ایک یہ میں اس میں پہلے اچھے سے سوتے کر لوں گی 1kg مٹن ہے اور کچھ مسالے بھی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی پہلے onion اچھے سے سوتے ہو جائے onion فراد ہو گئی ہے تو میں اس میں گوش اٹ کر دیں تانیٹ کر دیں یہ 1kg مٹن ہے میرے پاس ہڈی کے ساتھ ہڈیوں کے ساتھ جب یہ گل جائے گا تو پھر میں نزال کے ہڈی آنک کر دیں ہڈیوں کے ساتھ ہڈیوں کے ساتھ تھوڑ تیز اچھا آتا ہے بہتا ہے اس کے ساتھ تھوڑ سب دینیوں کے ساتھ مٹن یہ میں نے لیا ہے دو ٹیسپون مہربر کے جنگر گالک کے ساتھ ہڈی پاس یہ ساتھ ہڈی سپوں ہوگی آٹھ کرنا ہے اس کے ساتھ میں اس پس ہڈی سپوں بھر کے ہیرا کیومن پھوٹاوا 1 تیز فون ہلوڑی 2 تیز فون دھربر کے میرے پاس دھینیا پاولا 1 تیز فون میرے پاس کُٹی وی لائل امس سیوی گھر مسال مسال الان boiling کشد مشکل دیکھیں گرم پانی ڈالنے کے فائدہ یہ ہی کہ فوراً فوراً اتنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ہمارا ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے میں نے ٹوینٹی منٹ کا لگایا ہے تو دیکھتے ہی ساری اس کی سٹیم نکل جائے سٹیم نکال دوں گے پھر میں کھول کے آپ کو بتاؤں ہی ٹھیک ہے بوٹیاں نکال لیتی ہوں اور اس کو ریشہ ریشہ کر دیں ہڈی الگ بوٹیاں الگ کر لیتی ہوں ساری بوٹیاں نکال کے میں ہی دھا رکھ لیتی ہوں اس کا پانی تھوڑا سا کم کر دیں اور یہ ساری اس کی جو بونز ہیں بونز کو میں الگ کر لوں گی اور ریشہ ریشہ کر لوں گے ٹھیک ہے نا یہ میں نے جو میٹ کو میں نے گلایا تھا آپ کو دکھایا تھا مسالے کے ساتھ اس کی ہڈیاں الگ کر لی اور اس کو میں نے ہاتھ سے ریشہ ریشہ کر لیا یہ ہوں اور جو کرش کیا ہوا تھا میرے پاس تو اس کو بھی میں نے گلا لیا یہ اس کو میں اس سے اچھے سے گھوٹ لیتی ہوں اس میں میں نے جو وہ تھا گے ہوں وہ بھی ڈال دیا ویٹ وہ بھی ڈال دیا اور ڈالیں بھی ہے اس کے ساتھ میں اور یہ جس میں گوش کر لیا تھا اس کا مسالہ بھی سی میں ایٹ کر لیا میں نے جس سے میں نے میٹ نکالا تھا اس کا مسالہ تھا میٹ ڈال دیتی ہوں میٹ میں نے رکھا تھا تھوڑا سا ریشے کے ساتھ اچھے سے پک جائے اور گھوٹائی میں یہ سارے ریشے جو ہے نا وہ اچھے سے مکس ہوں گے ابھی بھی اس کو 30 35 منٹ اچھے سے پکانا ہے جب تک یہ سارے ریشے اس کے اندر مکس نہ ہو جائیں ٹھیک ہے نا حلیم ریڈی ہو جائے گا اس میں کچھ مسالے اور بھی ڈالیں گے یہ ون ٹی اسپون میرے پاس چاٹ مسالہ ہے اور ون ٹی اسپون گرم مسالہ ہے یہ دونوں چیزیں اسی میں اٹ کر دوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر لیتی ہوں دیکھیں ایسا زبردست بن رہا ہمارا حلیم اس کو اسی میں مکس کر کے چلاتی رہا ہوگی اچھے سے تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے لیس دار ہو جائے دیکھیں اور اس میں گاڑھا بنا جائے اور اس کو بھی 10-15 منٹ اور پکانا ہے اچھے سے چلاتے چلاتے پکانا ہے گاڑھا سا اور حلیم ریڈی ہو جائے ٹھیک ہے نا اور سب سے مزیدار سی چیز یہ جو میں نے انین کو فرائی کیا ہے تڑکہ کیلئے پہلے تھوڑا سا میں نے اس میں بھی ڈال دیا تھا انین بہت ہی مزیدار سا یہ ہمارا یہ بنا ہے حلیم اور اب ایٹ کر دیتی ہیں تھوڑا سا چارٹ مسالہ چارٹ مسالہ میں ایٹ کر دوں گی تھوڑا سا چاوٹ کر لیا ہے بہت ہی مزیدار سی حلیم بنی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے اگر ریسپی میری پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ پھر کسی اور بہت اچھی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتی ہوں اپنا بہت خیال رکھیں دعا میں مجھے بھی یاد رکھیں اللہ حافظ